یہ جب بہت سارے سوالیں رب المشرقین و رب المغربین کے تشریح فرما دیکھوں باقی سارا قرآن سمجھ میں آگیا اب یہی ایک حصہ رہ گیا جو متشابہات کا حصہ ہے محکمات سارے سمجھ میں آگیا ہے متشابہات سمجھاؤں آپ کو پہلے محکمات پڑھ لیں قرآن مزید میں دو قسم کی آیتیں ہیں ایک ہے محکمات پکی پکی آئیتیں پکے حکم پکے عقائد ایک ہے متشابہات وہ احکام جن میں ذرا کوئی شبہ کی گنجائش ہوتی ہے کہ بات یوں بھی ہو سکتی ہے یوں بھی ہو سکتی ہے تو فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہات کی طرف زیادہ پا گئے آپ دیکھیں کہ یہ جتنی فرخواریت ہوتی ہے یہ متشابہات کی وجہ سے ہوتی ہے اگر محکمات پر توجہ فرما دی جائے تو فرخواریت میں کوئی سوال نہیں تو متشابہات کے شکر میں نہ پڑھیں ہم رب المشرقین دو مشرقوں کا رب رب المغربین دو مغربوں کا رب اب کیا مفہوم ہے بھی اس کا مجھے تو پتہ نہیں ایمانداری کی بات ہے کہ مجھے پتہ نہیں اس سے زیادہ مشکل ہے کہ رب المشارق و رب المغارب بہت سی مشرقوں کا رب بہت سی مغربوں کا رب اب مشرقیں تو بہت سی ہوتی ہیں جب ہی اگر دنیا کا نقشہ غور سے دیکھیں تو سورج نکلنے کی جہتیں بے شمار ہیں سورج کئی طرح سے نکلتا ہے اس لیے یہ مسئلہ علمی ہے کہ سکر میں نہ پڑھیں بہت سی باتیں بہت سی شفاعت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہوتی ہیں جن کی ہم تشریح نہیں کر سکتے اس کے لیے ایک جملہ بتایا ہے اہلاللہ امام مالی کی خدمت میں ایک شخص گیا اس نے کہا جی یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی الرحمن علی العرش استواء کہ رحمن اپنے تخت پہ جلوہ افروز ہوا کیسے ہوا رحمن اپنے تخت پہ کس طرح جلوہ افروز ہو کوئی میں تریخہ بتائیں کیا اس کی شکل ہوگی کیا اس کی کیفیت ہوگی تو امام مالک نے یہ فرمایا اللہ کا رحمن کا تخت پہ جلوہ افروز ہو جانا معلوم اس کی کیفیت معلوم نہیں اللہ نے بتانا مناسب نہیں سمجھا اب جس چیز کو اللہ نے بتانا مناسب نہیں سمجھا اس کی کھوج کریت کرنا بیدت ہے خامخواہ کی بے وپو کی تو فرمایا کہ یہ جی رب المشارق رب المغارق رب المشرقین یہ سب ایسی باتیں ہیں اس کے کئی مفہوم نکل سکتے ہیں سارے درست ہو سکتے ہیں سارے غلط بھی ہو سکتے ہیں اس لئے میں ان چکروں میں نہیں پڑھتا سارے درست ہو سکتے ہیں